ایک نیا سٹاک لے کر آئے ہوں جو میں کل رات لے کر آیا تھا تو آج میرا سارا دن ان کو سابسپائی کرنے میں نکل چکا ہے تو لائف شروع کرنے سے پہلے جو بھی میرے بھائی ہن سمیزگاب چینل کو پر نئے ہیں وہ چینل کو لائک شہر اور سبسکرائب کریں اور سب سے بڑی بات بیل آئیکن کو دبانا مت بھولا تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو ڈالوں نیا لائف کروں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے تو دوستو آج کس لائف کی شروعات کرتے ہیں ان پلیئر سے تو سب سے پہلے پڑا ہے کانک کا پلیئر جو کی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اور ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس کے اندر وی سی ڈی ایم پی تھری اور آڈیو سی ڈی چلتی ہے اور اس کے بعد اوپر چلتی ہے آڈیو کیسٹ جو کی بہت ہی بڑیہ کنڈیشن میں پڑا ہے یہ پیس تو اس کا پرائز رہنے والا ہے آن لی سات آئیار پر بید شپنگ اور نیچے والا پلیئر ویڈیو اس کا ڈالنا تھا یہ پہلی سیل ہو گیا اس کا پیمنٹ ابھی آنا باقی ہے پر بندے نے بک کر لیے تو بلکل ہی برینڈ نیو پیچ تھا یہ والا اور اہوزہ سے ویٹ اس کا زیادہ ہی ہے کم نہیں ہے تو یہ اس کے اندر 2 ایمپلیفائر لگے ہوئے تو بہت ہیوی سیٹا اور سانڈ کوالٹی بہت ہی لاجواب ہے اس کا اور نیچے آگیا دوستو اہوزہ کا ایس ایم جو کی جیوی فار سیل کے لیے بہت اچھی کنڈیشن میں برکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس کا پرائز رہنے والا ہے آپ کو یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے پرسنل میں اور اس کے بعد نیچے رہا پی ایچ ایکس کا پلیئر جیوی فار سیل کے لیے ہے ٹھیک ہے تو یہ رہی آس کے پلیئر اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہندی آڈیو سیڈیز کی اگر کوئی بھی میرا بھائی آڈیو سیڈی آڈیو کیسٹ بھائی کرنا چاہتا ہے تو مجھے سیب نیٹ وان فور ٹو ٹرپل ہوئی ویڈ سکس پہ کال کر سکتے ہو اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہندی آڈیو سیڈی تو یہ سبھی سیڈیز سیل پیک ہیں اگر کچھ بھی اوپن ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ آڈیو سیڈی دیکھتے جانا اور بلکلی برین نیو کنڈیشن ہے دوستو ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو اسی لائی میں میں آپ کو سارا کچھ دکھانے والا ہوں اگر میرے کسی بھی بھائی کو کچھ بھی چاہیے ہوگا تو آپ مجھے سیب نیٹ وان فور ٹو ٹرپل فائی ویڈ سکس پہ کال کر سکتے ہو اور یہ والا سٹوک کل نیا ہے رات کو ٹھیک ہے تو ویڈیو ڈالنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ چلو لائی بھی کر دیتا ہے کیونکہ آج سارا دن میرا ان کو سبسپائی کرنے میں نکل گیا اور ویڈیو بناوں گا کب میں اس کو ڈالوں گا تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو آج لائی بھی کر دیتے ہیں سارا کچھ اور اس کے بعد آپ کو آگے دکھاتے ہیں اور یہ نیا سٹوک آیا دوستو یہ پہلے بھی تھی میرے پاس پر مجھے یہ ہوتا ہے کہ جتنا سٹوک مل جائے بس اتنا کم ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں یہ دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا اور یہ سبھی سیڈیز سیل پیک ہیں اگر کوئی اوپن ہے تو کنڈیشن ایکسیلنٹ سے لے کر نیئر منٹ کے قریب ہے ٹھیک ہے تو وہی سیڈیز ہوتی ہیں وہی سارا کچھ سٹوک نئے نئے آتا رہتے ہیں اور یہ والا بہت اچھا سٹوک آیا ہے میرے پاس نئے تو ساجن کا بلکل برینڈ نو پیس ہے دوستو یہ والا سیل پیک پیس ہے تو اگر کسی کو چاہیے تو کال کرنا سیب نیٹ وارف ٹو ٹریپل فہ ویٹ سیکس اور کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو یہ لائیو کیسا لگا اور لائیو کو زیادہ شیئر کرو کمنٹ کرو لائک کرو اور ایسی میرے ویڈیو کو لائیو کو چینل کو پیار دیتے رہو اور چاندنی کا یہ والا آڈیس ویڈی بہت کم دیکھنے کو ملتا دوستو اور سب سے بڑی بہت سیل پیک تو بھولی جاؤ کی سیل پیک مل جائے گا ڈان اینڈ لاواریس تاک دو راستے دل تو پاگل ہے دو راستے ارادنا اور یہ سبھی کے سبھی ٹائٹل بہت اچھے ہیں دوستو جو ابھی یار اس کو رام تیری گنگا میں لی ہاتھ ہاتھی میرے ساتھی پھر تیری کہانی جاد آئے گی لتا جی گمراہ اور اس کے بعد میرے محبوب میرے حضور نام ملن اور یہ ساری کی ساری سیڈی سیل پیک ہے دوستو اگر یہ بہت سیڈی بہت کام دیکھنے کو ملتا ہے تیری ٹرین اینڈ روٹی سیل پیک تو بھولی جاؤ کی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے بعد آپ میرے اس روم میں دیکھئے کتنا زیادہ کھلا رہا ہو رکھا ہے آڈو کیسٹرز کا ڈی ویڈیز کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بہت سٹاک ڈی ویڈیز کا نیا ہے تو ابھی آپ کو ڈی ویڈیز دکھاتا ہوں جو کی بلکل ہی برین نیو پیس ہے سبھی کے سبھی سیل پیک ہیں ٹھیک ہے تو ایک منٹ ابھی ان کو اس سائیڈ رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ تیجاف اکلیا کفن جھولا کوہنور آجار ڈانسر خانجی سر کیسے ہو اور یہ ساری کا سٹاک نیا ہے اس کا میں ویڈیو نہ بعد میں ڈالوں گا ٹھیک ہے کیونکہ آج تو تھوڑی تھکاوت ہو چکی ہے کام کرتے کرتے صبح سے لگے ہوئے ہیں شیٹنگ کرنے میں تو یہ سبھی ڈی ویڈیز نیا سٹاک ہے ساری کا سارا سب سے بڑی بات سیل پیک تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اوپن ہے تو کنڈیشن بلکل برینڈ نیو جیسی ہے کیونکہ آپ کو پتہ جو یہ والی سیل ہوتی ہے نا یہ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے یہ ویسی نکل جاتی ہے کپڑا مارنے سے بھی تو یہ ساری کے سارا ڈی ویڈیز کا سٹاک اور سامنے کیامہ سے کیامہ تک منا بھائی ایم بی بی ایس اشور تو یہ سبھی اچھے اچھے نمبر ہیں دوستو ابھی یہ نیچے دیکھو آپ چارجر بھی بیچی پڑا ہے تو اس کے بعد یہ ایچ ایم بی کا سٹاک ہے سارا اور اس سائیڈ بینس کا ہے اور یہ والا ٹپس کا ہے اور آگے پھر ایچ ایم بی کا ہے پرائس کیا ہے سارا ڈی ویڈی کا ڈی ویڈی کون سے چاہیے آپ کو پلیئر کا پوچھ رہے ہو یا ڈی ویڈی ویڈی سے پوچھ رہے ہو اور اس کے بعد یہ والا ٹپس بک ہو چکا ہے میرے بھائی صاحب نے یہ بک کر لیا ٹھیک ہے یہ کم سے کم کچاس پیس سے اوپری ہوگا تو یہ والا سولڈ ہو چکا ہے انہی میں سے نکلا تھا اور یہ بھی سیڈی آج کا نیا سٹاک ہی ہے میرے پاس کہدار ہم صدا جی ہلو سر کیسے ہو آپ سب اور یہ والا سٹاک بھی نیا ہے سر بلکل جاننی دور کہ یہ سیڈی میں نے اتنا ڈونڈا اتنا ڈونڈا کہ یہ والی گزل مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی نسرت فتہ علی خان جی کی تو مجھے جب ملنے پہ آئے تو دو پیس بلکل برینڈ نو پیس مل چکے ہیں تو اس کے بعد نسرت جی کی اور بھی کافی سیڈیز ملی ہے مجھے اور یہ بھی سیڈی بہت ریر ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور سر گھر پروار سا بڑی ہے آپ کا ڈی وی ڈی کیسٹڈ سر وہ الگ الگ پرائز ہے ان کا ڈیپینڈ ڈاون ٹائٹل فلم کے حساب سے الگ الگ پرائز ہے ان کا کوئی فکس پرائز آس کے ٹائم میں مارکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ساری کا سارا سٹاک دوستو نئے آیا ہے اور محمد رفی جی کشور کمار جی نسرت جی فرج فلم کی آڈیو سیڈی کمار سانو جی اور اس کے بعد پروانہ آئی لاب یو لورس چوائس بولیم فائب اس کا سیڈی کا کنڈیشن اوپن ہے پر کنڈیشن بہت اچھا ہے مکیش کی جادے مقابلہ یہ اوپر کا باکس سوڑا سا پرانہ ہو چکا پر اندر سے سیڈی کیا کنڈیشن بہت اچھا ہے اور یہ بھی مکیش جی کا والیم بان جس سبی کے سبی سیل پیک ہیں اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں لطا منگیش کر جی کی آڈیو کیسٹ میکنیزم ملے گا کیا سر مل جائے گا تھوڑا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا مل جائے گا انٹی نمبر ون اور یہ کیا لکھا ہے مجھے تو ہندی فلمیں کے تو مجھے نام ہی نہیں سمجھ میں آتے کیا کیا ہے کیونکہ کلیکٹر ہیں ہم پنجابی کے اور کام شروع کر لیے ہندی کا تو کچھ کچھ فلمیں ایسی ہیں جو جو وان پی نہیں آتی ہیں محبوب میرے انمول نگمے یہ آشکانہ تو باقی تو یہ رہی اور اس کے بعد یہ مجھے سیٹ ملے ہیں ان کے مکیش جی کے اور اس کے بعد دوسرا سیٹ ہے دوستو لطا منگیش کر جی کا بلکل برین نیو ہے پر باہر سے تو خراب ہو چکا ہے پر اندر سے سب ہی کیسٹ سیل پیک ہیں ٹھیک ہے تو یہ مجھے ملے ہیں تین پیس تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو لیجنڈز لطا منگیش کر جی اور اس کے بعد یہ سیڑھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اودیت نرینڈ جی کا بہت ہی پیارا سیڑھی اور یہ کمار سانو جی کا مجھے ڈبل کیسٹ کا سیٹ ملا اور یہ بھی بہت ریر ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یہ بھی سیل پیک ہے اندر سے اور یہ والا سبہ سارے کا سارا ابھی کسی کو بلیک سیڑھی چاہیے آپ آپ کتنے دور سے آڈیو کیسٹر لیتے ہو سر کم سے کم دو سو ڈائیسو کلومیٹر تک چل جائے گا ٹھیک ہے پر ٹائٹل اچھے ہونے چاہیے اس میں یہ نہیں کہ کودہ کبھاڑ ہوانا بعد بھی ہم آئیں اور کچھ بنے ہی نہ آنا تو وہ پر خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دوستو یہ ایل پی ملے ہیں ان کا بھی سیٹنگ کرنا تھوڑا باقی ہے تو یہ تو کل دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ والے جو اوپر یہ والے ٹائٹل پڑے ہیں یہ سارے کے سارے ریئر ٹائٹل ہیں ریئر ٹائٹل کیسے یا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ ہو گیا اور یہ والا کیسٹ آپ کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گا دوستو اور ملنا تو کہیں سے مل جائے پر اگر نہ ملے تو آپ کو نہیں ملے گا کہیں پر بھی نہیں ملے گا اور یہ والا دیکھو آپ یہ ٹائٹل آپ کو پین میں بہت کافی کم یہ پین میں نا دو تین کبر میں آیا ہے پر وہ نارمل ہی مل جاتے ہیں پر یہ والا ٹائٹل آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا دوستو اور اس کے بعد یہ رہا پتھر کے انسان اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں مجھے نا آٹی برمن جی کے پین کے نمبر ملے ہیں کچھ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والے بدجنکار بیٹن سبھی کے سبھی اور یہ دیکھو آپ یہ والا ٹائٹل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے بے جبان اور اس میں میوزک دیا تھا نہیں لکھانا ہوا اندر لکھا ہوگا یہ دیکھئے آپ باکس آٹی برمن جی کا بلکل برینڈ نو پیسہ سیل پیک اور کمار سانو جی اور اس کے بعد مقدر کا بادشاہ اور یہ والا ٹائٹ میں نے پہلی برا دیکھا ہے کمار سانو جی کا ٹائم میں اور اندر سے بھی ماسٹرپیس ہے یہ دیکھو یہ میں نے خود پہلی بار دیکھا ہے اتنا کیسٹ ہاتھ سے نکلا اتنا کیسٹ بیچا لیا پر یہ پیس پہلی بار آیا ہے میری پاس آوارا کا بہت کم دیکھنے کو ملے گا اچ ایم بی مہ اور بازیگر کا یہ والا ریپر آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو در فیلم کا ایچ ایم بی میں نارمل مل جائے گا پر آٹ ڈی جی کے فوٹو کے ساتھ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد ہونے کی جنجیر اور آگے چلتے ہیں دل دیا درد لیا یہ تو عام نارمل ہے مل جاتا ہے باکسر کے میرے پاس دو پیس آئے ہیں اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں نصیب آلا اور اس کے بعد دروہی یہ بہت ریر ٹائٹل میں سے آتا ہے بدجنکار بیٹ یہ ہے امیتاب یہ بھی پڑا ہے ابھی ابھی یہ بھی بدجنکار بیٹ ہے اور یہ دیکھئے صدمہ کا یہ آڈیو کیسٹ بس دل چھو لیتے ہیں جب ایسے ایسے ٹائٹل ملتے ہیں بس ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہمارا آنا جانا سفل ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ٹائٹل ایسی ہوتے ہیں جو اپنی کلیکشن کے لیے جس سیل کے لیے بہت اچھے پرائس پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کا سارا بدجنکار بیٹ والا آڈیو کیسٹ ہے یہ آپ کو اتنی فلمیں بہت کم دیکھنے کو ملے گی ایک ساتھ میں مقابلہ کا دیکھو کتنا پیرا ریپ پر ہے سو آڈیو کیسٹ کا کتنا لگے گا سروہ ابھی آپ کو ایچ ایم بی چاہیے ٹپ چاہیے وینس چاہیے ٹی سیری چاہیے جا جی سیری چاہیے آپ کو کون سی کمپنی کا چاہیے بہت کم دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں بندش کی یہ بہت کم ملتا ہے دولارہ یہ بھلا بھی جنکار بیٹ تو آپ کو بس قسمت ہی آپ کا اچھا اگر جب آپ کو ملے گا تیری باہوں میں یہ بھی ٹائٹل بہت اچھا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ پانچ چھے کیسٹے ہوتی ہیں بس پورے لوٹ میں جو آپ کو احساس کراتی ہیں کہ ہاں اپنے پیسے اچھی جگہ لگائے ہیں یہی ایک کلیکٹر کی نشانی ہوتی ہے کہ جن کے پاس یہ والے ٹائٹل پڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا آپ کو سنی کا بہت کم دیکھنے کو ملے گا آٹی برمالی کا بلکل سیل پیک ہے اور یہ دیکھئے یادوں کی قسم اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں یہ تو نورمل ہے یہ تو مل جاتا ہے یہ دیکھئے جمانہ یہ بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ والا بیناککہ کیت مالا اس کو چھوڑو آگے یہ والا ٹائٹل بہت کم ملتا ہے ٹیپس میں بے بفا کلیا یہ بھی سیل پیک ہے اور یہ دیکھئے آپ ساجن کا پراہر یہ کیا لکھا ہے آپ کمنٹ شکشن میں بتانا مجھے مجھے تو اتنا ہندی نہیں آتا یہ فلموں کے نام بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتے کیا لکھا ہوئے پر آپ کو یہ والا ساجنہ بہت کم دیکھنے کو ملے گا اور اندر سے دیکھتے ہیں کیسا ہے اندر سے دیکھو ماسٹر پیس ہے دوستو اندر سے بھی ماسٹر پیس یہ بہت ٹائٹل ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دیکھیں آٹی برمنجی کا نمبر تم کرو وعدہ بہت ہی پیارا کیسٹ اور یہ دیکھو میرا جلبہ اندر باہر یہ بھی آٹی برمنجی کا ہے بہت اچھا اور اندر سے آپ کو دکھا دوں کیسا ہے یہ دیکھیں بلکل برینڈ نیو پیس ہے اور بہت ہی زیادہ ریئر ٹائٹل ہے یہ اور اس کے بعد جال بیز وان کے میرے پاس ڈبل کپی آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سیل پیک ہے اور یہ دیکھیں آپ خود آگوا اس ریپر میں بہت کم کلیکٹرز کے پاس ہوگا بہت ہی کم یہ بلکل برینڈ نیو پیس ہے سیل پیک ٹھیک ہے اور اس کے کے بعد آپ یہ دیکھئے آپ انصاف ہوگا نراس اس ریپر میں کیسٹ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ دیکھو لالالالوری یہ کیسٹ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا ایچ ایم بی میں بس ایسے کچھ ہی ٹائٹل ہوتے ہیں جو جن کو دیکھ کرنا ایسا لگتا کہ یہاں ٹھیک ہے نسری اور یہ بچوں کے سانگ ہیں جان سے بڑھ کر یہ بھی کیسٹ بہت ہم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں دوستو ابھی آپ کو اور دکھاتا ہوں ابھی تو کچھ بھی نہیں دکھایا میں نے آپ کو ایک ٹائٹل یہاں پر پڑا تھا وہ میں نے خود پہلی بار دیکھا ہے وہ ایک تو اب یہ دیکھو شارو خان جی کا یہ لمحے جدائی کے یہ کمپنی ہے دوستو فائی آڈیو یہ کمپنی میں میں نے پہلی بار کیسٹ دیکھا ہے فائی آڈیو میں یہ لوکل کمپنی تھی اور اسی کمپنی کی ویلیو ہے اور یہ والی کمپنی کی ہی ویلیو ہے آدھر وائز باقی کیسٹ تو بہت مل جاتی ہے پر اس طرح کی کمپنی کا ملنا بہت بہت ہی زیادہ مشکل ہے یہ تو میں نے آپ کو دکھائی دیا نا اور آگے دیکھتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ابھی یہاں پر ایچ ایم بی کے نمبر پڑے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ رہے ایچ ایم بی کے نمبر ڈی بڈی پلیئر کا لینس جلدی خراب ہو جاتا ہے ہاں سر وہ تو ہے پر یہ بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ یہ کسی کے گھر سے اٹھایا میں نے تو ان کا بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا یہ بہت پیس تو اسی لیے ابھی پرکنگ کنڈیشن میں ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھو دوستو کیسٹر کے سیٹ جو کی بلکل برینڈ نیو پیس ہیں ڈبل کیسٹر کے سیٹ تو یہ دیکھیں آپ آٹی برمن جی بہت ڈبل کیسٹی ریئر ٹائٹل ہے اور سب سے بڑی بات سیل پیک اور اس کے بات انگلیش آٹیو کیسٹر وہ بھی ہمارے پاس عویل ہوتی ہیں اگر کوئی میرا بھائی انگلیش آٹیو کیسٹر لینا چاہتا ہے تو مجھے سیب نیٹ بان فور ٹو ٹریپل فائی بیٹ سکس پہ کال کر سکتے ہو ٹھری ٹو شماس ہیٹس پرائز فور راجہ کیسٹر سر وہ آپ کو ساڑھے تین سوکہ ملے گا بید شپنگ سیل پیک ہے وہ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھو انگلیش آٹیو کیسٹر تو لکی علی اور اس کے بعد لاتا منگیشکر جی کا ڈبل کیسٹر یہ بھی بلکل سیل پیک ہے باقی تو یہ ڈی ویڈی ہے باقی فرما آپ کو کل صبح پروپرلی ان کو الگ الگ کر کے نا کمپنی بائیس تو فرما آپ کو کل صبح ایک بڑا دوبارہ ویڈیو ڈالوں گا ٹھیک ہے تو آپ آپ کو جو بھی ابھی یہ بھلا باکس ابھی دیکھنا باقی رہ چکا ہے کیونکہ کافی زیادہ ہو چکے صبح کا بیٹھا ہوں ان کو صاف کرنے کے لیے تو آج کے لائی میں صرف اتنا ہی دھنیواد ایسے آپ میرے لائی کو پیار دیتے رو لائک کرتے رو شیئر کرتے رو اور کمنٹ کرتے رو کہ آپ کو یہ لائی کیسا لگا اور یہ نیچے والی کیسٹر تو فرما یہ نفافوں میں بری پڑی تھی ساری کیسٹر تو یہ بس ابھی اس کا سیٹنگ ہو چکا ہے تو کل ان کو ابھی لگانے کی جگہ ڈونڈنی پڑے گی کہاں لگاؤں کہاں نہ لگاؤں تو پھر یہ والی پلیئر مجھے اٹھا کر کہیں اور رکھنے پڑیں گے اور VHS جو دوسرے کمرے میں پڑی ہے وہ بھی صبح اوپر کی طرف سبھی لگانی پڑے گی اور اس کے بعد یہ ڈیوڈی نیچے آئے گی آڈیو کیسٹر وہاں پر لگا دیں گے باقی دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے پھر حال کے لیے ڈیوڈی پلیئر کا لینس جلدی ہاں سر وہ تو ٹھیک ہے اور یہ والا آپ کے کوئر دوبارہ سے بتا دیں یہ والا سولڈ ہو چکا ہے یونی برسل کا ابھی اوپر والا کونک کونک کا پڑا ہے ہوجا ایس ام پڑا ہے اور اس کے بعد پی ایچ ایکس پڑا ہے تو یہ بس بندے نے زیادہ بڑھتا ہوا تھا تو اس لیے اس کا کلر ہی اتر گئے جہاں سے تو بہت اچھی اور ورکی کنڈیشن میں پڑا ہے تو یہ سبھی کے سبھی فور سیل کے لیے بس یونی برسل کا آپ کو پھر بتا رہتا ہوں وہ سولڈ ہو چکے پہلے سے ہم سدھا بھائی صحیح کہا آپ نے تو دوستو یہ تا ہمارا آس کا لائیو آپ کو لائیو اچھا لگا لائیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو کمنٹ کرو اور آس لائیو کو پیار دیتے ہو ایسی دیتے رہو اور آپ کے لیے میں نئے نئے سٹاک لکھ رہتا رہوں گا اور وہ اوپر ٹیلی ویزن اور یہ ہمارے جو گرو گوبیل سنگھ جی ہیں یہ ان کی فوٹو ہے اور جو بھی محلہ ہوتا ہے درناسری محلہ وہ ہمارا لکھا ہوا ہے پینٹنگ ہے پرانی ٹھیک ہے تو آج کے لیے گوڈ نائٹ کل ایک نئی ویڈیو نئی لائیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ سے آئیں گے